دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک مقدس درخت ہے کہ جس درخت کو دینِ اسلام میں دجالی درخت بتایا گیا ہے یہ ایک ایسا پیڑ ہے ایک ایسا درخت کہ جس کو کاٹنے کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی جاری کر دیا تھا ایک طرف جب ہمارے نبی نے پیڑ پودوں اور دوسری مخلوقات کو نقصان پہنچانے سے منع فرمایا ہے اور یہاں تک کی پیڑ پودے اگانا ہمارے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیڑ کو کاٹنے کا حکم فرمایا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دراصل اس درخت کا نام گرکت ہے کہ جو درخت یہودیوں میں بہت ہی مقدس درخت مانا جاتا ہے اور دوستو یہ درخت یہودیوں میں اس لیے مقدس مانا جاتا ہے کیونکہ جب قیامت کے دن قریب ہوں گے اور جب مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ ایک جنگ ہوگی تب یہ گرکت کا درخت مسلمانوں کے خلاف ہوگا اور دجال کے سیطانی فتنوں میں ملوث ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کی مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ ایک بڑی جنگ نہ ہو جائے اور دوستو جب مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ یہ بڑی جنگ ہوگی اس جنگ میں یہ سیطانی درخت مسلمانوں کے خلاف ہوگا اور یہودیوں کا ساتھ دے گا بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ کے دوران جب یہودی اپنی جانے بچانے کے لیے کسی پتھر یا پیڑوں کے پیچھے چھپے ہوں گے تب ایک طرف وہ سارے پیڑ اور پتھر مسلمانوں کو یہ خبر دیں گے کہ اے مسلمان فلا سکس ادھر آ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے اسے مار اور ایک طرف وہ گرکت کا پیڑ ہوگا وہ سیطانی درخت ہوگا جو یہودیوں کو بچانے کے لیے انہیں اپنے اندر چھپا رہا ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہمارے مفسرین نے اس درخت کو یہودیوں کا پیڑ بتایا ہے ہمارے علماؤں نے اسے سیطانی درخت ایک گنگا درخت اور دجل کا ساتھی بھی قرار دیا ہے اس گرکت کے درخت کو عیسائیوں کی کتابوں میں خاص کر ان جن میں سیطانی قوتوں کا درخت بتایا گیا ہے دوستو واجہ رہے کہ یہودی قوم کے لوگ اپنے مجھب کی کتابوں سے زیادہ دین اسلام پر یقن رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہودی آج بھی اس گرکت کے درخت کو اپنا پاسبان درخت مانتے ہیں جو کی قیامت سے پہلے ان کی عجیم جنگوں میں ان کا مددگار ثابت ہوگا یہودیوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبرک سے نکلنے والے ہر لفظ پر مکمل یقین ہے اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہودی اپنے ملکوں میں اس گرکت کے درخت کو سیکڑوں کی تعداد میں لگاتے آ رہے ہیں جنگ خیبر میں سکست کھانے کے بعد سے اب تک ان یہودیوں کے پاس نہ کوئی ملک تھا نہ کوئی زمین تھی لیکن بیسویں صدی میں جیسے ہی یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اور جیسے ہی ان لوگوں نے اسرائیل دیش کی بنیاد رکھی لہٰذا اس کے بعد انہوں نے اپنے رہائیسی علاقوں میں اس گرکت کے درخت کو خوب اگانا جاری کر دیا کیونکہ اسرائیل اور فلسطین یہ وہی زمینیں ہیں جہاں کربے قیامت میں مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ یہ ساری جنگیں ہوں گی اللہ ہمیں ان سیطانی فتنوں اور دجال کے سر سے محبوظ رکھے اور پوری امت کو دین کی صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آنے پر لائک کرے اور ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم سلام علیکم